دیفنس ویڈ کے موزد ناظرین اسلام علیکم ناظرین محترم آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان آرمی کے انتہائی قطرناک اور دشمن مالک کے لئے موت کلامت ثابت ہونے والے انتہائی جدید مزائل ابابیل کے بارے میں بات کریں گے جو کہ جدید رین ایم آئی آر وی ٹیکنولوجیز سے لیس ہے دوستو یہ مزائل اتنا قطرناک ہے کہ اگر اس کو بھارت پر فائر کار دیا جائے تو یہ ایک مزائل بھارت کے آٹھ دلی جیسے بڑے شہروں کو تباہ کر سکتا ہے اور اس لئے ابابیل مزائل کے نام سے ہی دشمن پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ پاکستان کے کسی بھی دشمن کے پاس ابابیل مزائل کا کوئی بھی توڑ نہیں ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابابیل مزائل کتنا جدید ہے یہ مزائل اپنے ساتھ کتنے ایٹم بام لے جا سکتا ہے یہ مزائل کس طرح دشمن ممالک پر حملہ کرتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی رینج اور افتار کتنی ہے مگر ان تمام تر تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے صرف اتنی سی گزاری ہے کہ ہمارے دیفنس ویڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پاکستان اپنے ہر اتھیار کا نام اسلامی تاریخ یا اس میں رنما ہونے والے پراثرار واقعہ سے متاثر ہو کر ہی رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنے اس مزائل کا نام اسلامی تاریخ میں ہونے والے ایک واقعہ سے متاثر ہو کر رکھا تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا ناظرین جب ابراہ نے نعوذ بلنا کھانا کعوہ کو گرانے کی گرس سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تھا تو اللہ پاک نے ابراہ کو سبق سکھانے کے لیے ابابیل پرندوں کو لاکھوں کی تعداد میں بھیجا ان پرندوں نے اپنے ساتھ تین تین کنگریوں اٹھائی ہوئی تھی جب یہ ابابیل پرندے ابراہ کی فوج کی اوپر پہنچے تو انہوں نے اپنے پاس پکڑی ہوئی کنگریوں چھوڑ دی جو کہ ابراہ کی فوج پر آگ کے گولوں کی بارش کی طرح برسے اور تمام کنگریوں ابراہ کی فوج کے آر پار ہو کر زمین پر گر گئی تھی جس سے پوری کی پوری ابراہ کی فوج ماری گئی پاکستان کا ابابیل میزائل جو کہ ایم آیاروی ٹیکنولوجی کا حامل ہے یہ میزائل اپنے ساتھ تقریباً آٹھ ایڈم بم کیری کر سکتا ہے اور جب پاکستان اس ابابیل میزائل کو کسی ملک پر فائر کرے گا تو یہ میزائل اپنے دشمن ملک کے اوپر جا کر اس پر اپنی آٹھ ایڈم بم کو بارش کی طرح ہی گرائے گا جو اس پر ایسے بکر کر گریں گے کہ پورا ملک راہ کے ڈہیر میں تبدیل ہو جائے گا اگر بات کریں ابابیل میزائل کی سپیسیفیکیشن کے بارے میں تو ابابیل ایک ایم آیاروی سرفیس ٹو سرفیس بلاسٹنگ میزائل ہے جس کو پاکستان نے خود تیار کیا ہے اس میزائل کی لمبائی ٹونٹی ون پوائنٹ پائی میٹر اور ڈائی میٹر ون پوائنٹ سیون میٹر ہے یہ میزائل نیکلیر اور کنونشنل دونوں طرح کے وار ایڈز کو کیری کر سکتا ہے اس میزائل کے اندر پانچ سے آٹھ ایٹمی بار ایڈ کو کیری کیا جا سکتا ہے جبکہ اس میزائل کے اندر سالیڈ فیول انجن کو لگایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس میزائل کی سپیڈ اندھائی تیز ہے اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رینج بائیس سو کلومیٹر ہے اگر بات کریں ابابیل میزائل کے لانچنگ پلیٹ فارم کی تو اس کو لانچ کرنے کے لئے ٹرانسپورٹر ایر ایکٹر لانچر کا استعمال کیا جاتا ہے اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے ابابیل ایم میاروی بلیسٹی مزائل کو آخر کیوں بنایا توار سے چند سال پہلے بھارت نے اسرائیل کی مدد سے فضائی دفاع نظام بنا کر اس سے اپنے ملک میں تینات کر دیا تاکہ پاکستان نے ایٹمی بلیسٹی مزائل سے بچا جا سکے کیونکہ کوئی بھی جدید ترین ایک دیفینس سسٹیم دشمن ملک کی جانب سے داگے جانے والے ایٹمی بلیسٹی مزائل کو اپنے عدف پر پہنچنے سے پہلے ہی فضاء میں مار گراتا ہے اسرائیل کے ساتھ ملکر دیفینس سسٹیم بنانے کے بعد بھارت نے پاکستان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا جس کے جواب میں پاکستان نے میڈیم رینج بلیسٹی مزائل ابابیل کا جو بیس جنوری 2017 کو کامیاب تجربہ کیا ابابیل مزائل کی کامیاب تجربے کے بعد بھارت کو ایسا محسوس ہوا جیسے بھارت پر ایٹم بام گر گیا ہو ایسا اس لیے تھا کیونکہ ابابیل مزائل بھارت کے دیفینس سسٹیم کو تیس نیس کرتے ہوئے بھارت کے کئی شہروں کو ایک ہی وقت میں تباہ برباد کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا پاکستان نے ابابیل مزائل کو اس صلاحیت سے مالا مال کرنے کے لیے ایم آی آر وی ٹیکنولوجی کا بہترین استعمال کیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایم آی آر وی ٹیکنولوجی کیا ہے اور یہ ایک ایسے دشمن کے دیفینس سسٹیم کو ناکارہ بناتے ہوئے دشمن کا نام و نشان مٹا سکتی ہے ایم آی آر وی کا فل فارم ہے جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ ابابیل مزائل ایک سے زیادہ نیوکلی رتیار آزادانہ طور پر اپنے ساتھ کھلا میں خاصہ تک لے جا سکتا ہے جس کے بعد ابابیل مزائل نیوکلی رتیاروں کو ایک ہی وقت میں ایک ایک ار کے دشمن ملک کے ساتھ سے آٹھ بڑے اور مطلب شہروں پر گرا کر ان ایسے فائستے سے مٹا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ صلاحیت صرف ایم آی آر وی ٹکنولوجی سلیس بلاسٹی مزائل میں ہوتی ہے اور یہی وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے ایک روایتی بلاسٹی مزائل اور ایم آی آر وی ٹکنولوجی سلیس بلاسٹی مزائل کے درمیان کمپیرزن کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بھی روایتی بلاسٹی مزائل اپنے ساتھ صرف ایک بار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ یہ بھی ممکن ہے کہ روایتی بلاسٹی مزائل کو دشمن ملک کا فضائی دفاع سسٹم فضاء میں ہی مار گرائے لیکن ایم آی آر وی ٹکنولوجی سلیس بلاسٹی مزائل کو نہ تو دشمن کا کوئی فضائی دفاع سسٹم مار گرہ سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہ مزائل اپنے ساتھ ایک نیکلر اتھیار لے جانے کی بھی جائے آٹھ نیکلر اتھیار لے جانے اور دشمن کے آٹھ بڑے شہروں پر نیکلر بم گرانے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان کا شاکار آبابیل بھی اسی ٹکنولوجی سے لیس ہے اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے آبابیل مزائل کو لانچ کرنے کے بعد یہ مزائل کس طرح دشمن کو نشانہ بناتا ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا آبابیل مزائل تھری سٹیٹ سولیڈ فیول میڈیم رینج بلاسٹک مزائل ہے ہر سٹیٹ میں اپنا فیول اور اپنا انجن لگا ہوتا ہے جو اسے کافی دور تک فاصلہ تیہ کرنے میں مدد دیتے ہیں جب آبابیل مزائل کو ٹرانسپورٹر ایریکٹر لانچر سے لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے پہلے سٹیٹ میں موجود فیول کی مدد سے یہ مزائل سیدھا کلاہ میں اوپر کے جانب سبر کرتا ہے کافی ہونچا جانے کے بعد یہ مزائل آہستہ آہستہ اپنے دفت کی جانب مڑ جاتا ہے اور جب اس مزائل کے فرس سٹیٹ کا فیول ختم ہو جاتا ہے تو اس کا فرس سٹیٹ اسے الگ ہو کر نیچے گر جاتا ہے جب یہ سٹیٹ نیچے گرتا ہے تو اس مزائل کا سیکنڈ سٹیٹ آن ہو جاتا ہے اور بلکل ویسے ہی کام کرتا ہے جس طرح فرس سٹیٹ کر رہا تھا اور پھر سیکنڈ سٹیٹ اس مزائل کو اپنے دفتہ کے لے کر جاتا ہے دوستہ اب آبابیل مزائل کے سیکنڈ سٹیٹ میں بھی اتنا ہی فیول رکا جاتا ہے جو کہ اس کے وار ہیڈ کو اپنے دفتہ کی لے کر جا سکے اور دفتہ پہنچنے کے بعد اب ابیل مزیل کے سیکنڈ سٹیر کا بھی فیول ختم ہو جاتا ہے جس کے بعد یہ سیکنڈ سٹیر بھی اس سے علیہ دہ ہو جاتا ہے جس کے بعد اب ابیل مزیل کے تیسری اور آخری سٹیر میں موجود وار ہیڈز ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور اس مزیل سے نکل کر اپنے دفتہ کی جانب روک کر لیتے ہیں اور یہ آٹھوں وار ہیڈز الگ الگ ہو کر اتنی تیزی سے نیچے گرتے ہیں کہ کسی بھی ایڈیفنس سٹیم کے لیے ان کو مار گرانا دور کی بات ہے بلکہ ان کو ڈیٹیکٹ کرنے سے بھی قاسر رہتا ہے اس طرح یہ آٹھ وار ہیڈز الگ الگ آٹھ شہر پر گرتے ہیں اور یہ آٹھوں شہر تباہ ورباد ہو جاتے ہیں اور اس طرح اب ابیل مزیل دشمن بر فضائی عذاب برساتے ہوئے پاکستان کی فازت کرے گا اب ابیل مزیل میں موجود تمام نیوکلر وار ہیڈز مختلف ٹیکنولوجیز پر مشتمل ہوتے ہیں اور اپنے اپنی ٹیکنولوجیز کی مدد سے یہ وار ہیڈز ٹارگٹ کو کامیابی سے نشانہ بناتے ہیں یہ ٹیکنولوجی اب ابیل مزیل کو اور بھی زیادہ خطرناک اور ناقابل تسکیر بنا دیتی ہے اب ابیل مزیل کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں کونہ زیادہ ہے جبکہ اس مزیل کو انرشل نیوگیشن سسٹم کے علاوہ جی پی ایس سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے اب ابیل مزیل کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مزیل دشمن کے ریڈار پر بھی دکھائی نہیں دیتا یعنی اب ابیل مزیل دشمن کے ریڈار سسٹم کو چکمہ دیتے ہوئے اپنے ٹارگٹس کو بہ آسانی نشانہ بنا سکتا ہے تاہم اب ابیل مزیل کی بہت سی ٹیکنولوجیز کو ابھی تاکوف یہی رکھا گیا ہے دوستو اگر بات کرے کہ اہم آئیاروی ٹیکنولوجی کس کس ملک کے پاس موجود ہے تو آپ کو بتا دے کہ اہم آئیاروی ٹیکنولوجی اس وقت پاکستان ریشیا چائنہ امریکہ اور فرانس کے پاس بھی موجود ہے یعنی یہ ٹیکنولوجی پاکستان کے بڑا سی ملک بھارت کے پاس بھی نہیں ہے تو دوستو یہ تھا پاکستان کا وہ شاکار جس کی وجہ سے بھارت کسی بھی صورت میں پاکستان پر حملہ کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتا ایسی انفارمیٹی ویڈیو لاکر آپ کے علم میں اضافہ کرتے رہیں تو ملتا ہوں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بہت طرح کیال بھی رکھئے اللہ نگے بان